موسیقی 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 شرع کتاب الاشربا پینے پلانے کے حوالے سے جس کتاب میں بات ہے کتاب الاشربا شاربا کا مطلب پینہ مشروب اور شراب پی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے شراب پی جانے والی چیز مشروب لیکن عرف عام میں شراب خاص طور پر اس نشاور مشروب کو کہا جاتا ہے جسے خوش یا عقل دھاپ لی جاتی ہے اس بات میں شرام نشے خمر کے حوالے سے خرمت کے احکامات پر بھی بات اور احادیث کا حوالہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ مشروبات کہ پینے کے آداب مسنون طریقے کھڑے ہو کر بیٹھ کر دو میں تین ساسوں میں برطن کونسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا بند برطن یا کسی بوتل وغیرہ سے مو لگا کے پینے کے حکامات تو پورے کے پورے پینے کے مسنون آداب اور اس سے پہلے شراب کی خرمت اس کا تصور اور اس کی حدود پر بات ہوگی باب نمبر ایک باب قول اللہ تعالی انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطانی فاجتنبوہ لالکم تفلخون سورہ المائدہ کی وہ آیت جس میں شراب کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی حتمی عبدی خرمت کا تصور کا اعلان فرمایا جا رہا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے خمر کو یعنی شراب نشاب اور چیزوں کو جوے کو انصاب یعنی بتوں بتوں کے آستانے اور اس پر شرک کے معاملات کو ازلام وہ تیر وہ پانسے جس کے ظاہر مستقبل کا حال فالگیری یا قرآندازی کے طریقے اختیار کیے جاتے تھے ان سب کو اللہ نے حرمت کا طریقہ اناؤنس کرنے کے لئے سورہ مائدہ میں یہ اعلان فرمایا مدنی دور میں اس آیت میں یہ اعلان فرمایا گیا شراب کی حرمت کے حوالے سے آپ ضروری جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمکہ مدینہ جاہل عربوں میں جہاں بھیجا گیا تھا نبوت سے مبوس فرمایا گیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو جاہل تھے کافر تھے بدپرست تھے ہر بے خیائی ہر الہاد میں سر چڑھ کے کام کرنے والے تھے اور شراب اور جوان ان کی گھٹی میں رچہ پسا تھا قرآن کے عقیدہ نسخ کے حوالے سے جو سورہ بکرہ میں مذکور ہے مَنَنْسُخُ بِنَا آیَاتِنَا وَنُنْسِحَنَا نَعْتِ بِخَيْرَمْ مِنْهَا اَوْ مِسْلِحَا کہ ہم کچھ آیات کو بھلا دیتے ہیں کچھ کو منصوب کر دیتے ہیں اور ان سے بہتر لے آتے ہیں تو عقیدہ نسخ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کے کچھ احکامات بتدریج آئے ایک دم سے حتمی حکم نہیں بتدریج پہلے ایک حکم پھر اس کے بعد اگلا حکم جس کے حوالے سے پچھلا حکم انصوخ پھر اس کے بعد اگلا حکم اور ان بتدریج احکامات کی بہت سے مثالیں شراب جوا زنا وراست چوری روزے بہت سے حکمات کے حوالے سے یہ بتدریج طریقہ جو ہے وہ جائے رہی شراب کے حوالے سے سب سے ایک نمبر اول نمبر آنے والا حکم سورہ بکرہ میں یسالونکان الخمر والمیسر الفیہما اسم قبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اس میں بہت بڑے نقصان ہیں ہاں اس میں پائدے بھی ہیں اس میں نقصان بھی ہے لیکن یاد رکھنا اس کے نقصان اس کے فائدوں سے ساتھ آئے اگر مختصرا میں اس آیت کی تفسیر وضا کر دوں تو یہ بالکل ابتدائی حکم ہے جو ہم سورہ پکرہ میں بھی وضاہن سے پڑھ چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر فرما دیا شراب اور جوئے کی حقیقت پوچھتے ہیں یہ وہ چیزیں جو ان کی گھوٹی میں رچی بسی ہیں تو ان کو ایک دن یہ نہیں کہہ دیا کہ چھوڑ دو اس کو ابتدا میں اس حکم میں اس کی کراہت اور ناپسندیدگی بتائی گے یہ کہہ کر کہ اس کے نقصان اس کے فائدوں سے زیادہ ہے اگر ذہنوں میں ہلکا سا دوہرائے لیجئے یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں نقصان بھی ہیں تو اس فائدے سے مراد کیا فائدے ہیں میں آپ کو سورہ بکرہ میں بھی وضاہن سے بتا چکی ہوں کہ اس فائدے سے مراد جسمانی ٹبی فائدے نہیں ہیں وہ میڈیکل فائدے جو آج بسوقات کوٹ کیے جاتے ہیں کہ نمونیا کے لیے برانکائٹیس کے لیے دل کے امراض کے لیے دل کے آرزے کی جو بیماری ہیں شریعانیوں کو کھولنے وغیرہ کے لیے یہ شاید شراب مفید ہے تو یہ اس فائدے کی بات نہیں ہو رہی یہ کونسا پائدہ ہے عرب معاشرے کے اندر جو ان کا مالتار کھاتا پیتا سودہ طبقہ تھا یہ میلے ٹھیلوں میں آتے تھے کھاتا پیتا مالدار طبقہ آتا تھا یہ شراب پیتے تھے یہ جوہ کھیلتے تھے اور جوے میں جو شخص جتنا مال جیت جاتا تھا یا جتنے اونٹ یا جانور جیت جاتا تھا اس سے یہ خیرات کرتے تھے ان جانوروں کو زبا کرتے تھے اور وہ خیرات کا مال یا وہ زبا ہوئے جانور غریبوں مسکینوں محتاجوں فقیروں بیواؤں یتیموں کو کھلا دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا شراب اور جوہ اس معاشرے کے کمزور مفلس طبقے کے لیے کھانے پینے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے ہم ان میلوں ڈھیلوں میں آکے شراب جوہ نہ کریں تو یہ بیچارے کہاں سے کھائیں پیئیں گے اللہ نے ان کو سمجھایا کہ تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فائدے ہیں کہ تمہارا کھاتا پیتا طبقے کہ ہاتھوں بھوک کے طبقے کا کچھ کھانے پینے کا موقع مل جاتا ہے تمہیں لگتا ہے یہ فائدے ہیں لیکن یاد رکھنا ہے اس شراب کی قراہت اس شراب کے نقصان اس کے فائدوں سے بہت ساتھ آتا ہے گویا یہ پہلے نمبر پر آنے والا حکم تھا اس حکم کے آنے کے بعد اللہ نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو شراب کے اتنے آ دی تھے ابھی شراب پی پلائی جاتی تھی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی ابھی یہ عمل چاہ رہی تھا کیونکہ حرمت کے حکمات نہیں آئے تھے نا اس آیت کے بعد بھی ابھی شراب پی پلائی جا رہی تھی پھر کیا ہوا کہ ایک دن صحابہ اکرام کی ایک محفل میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا باجماعت نماز پڑھائی گئی اور نماز کی امامت کرنے والے صحابی سے سورہ کافرون کی ادائیگی میں کچھ غلطی اور صحب ہو گیا اس پر سورہ نسا کی آئیت لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُقَارَا دیکھو تم نماز نشہ کی حالت میں نہ پڑھنا یہاں تک کہ تمہیں پتا نہ چلے کہ تم کہہ کیا رہے ہو تو گویا اب یہ دوسرے نمبر کا حکم تھا جس سے شراب کے حوالے کی پہلی آئیت جو سورہ بکرہ کی میں نے مذکور کی اس کو منسوخ کر دیا گیا اس آئیت کے نزول کے بعد بھی وہ لوگ جو ایمان لات چکے تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے اس آئیت کے نزول کے بعد بھی جو کہ اس میں بھی حرمت نہیں تھی حرام نہیں کیا گیا تھا شراب بھی پلائی جا رہی تھی لیکن انہوں نے اپنے شراب پینے کے اوقات کو کچھ نماز کے اوقات کے مطابق بدل لیا تھا رات کی نماز پڑھنے کے بعد شراب پیتے تھا کہ فجر کی نماز تک اس کا اثر ختم ہو چکا ہوتا کچھ اس طرح اپنے اوقات کے تغیر اور تبدیلی کے ساتھ ابھی بھی شراب جا رہی تھی اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں نا کہ قرآن میں تین مقامات آئسے ہیں کہ میری رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی یعنی جو میری دل کی خواہش تھی اللہ نے اسی حکم کو نازل کر دیا لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ موقع تھے یہ دوسرا حکم نازل ہونے کے بعد جب ابھی عرب معاشرے کے اندر مدینہ کے اندر شراب پی پلائی جا رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری میری دعا اللہ سے یہ ہوتی تھی کہ الہی شراب کے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما جو اس بیمار معاشرے کو شراب کی لط میں پڑے بے بیمار معاشرے کو شراب کی بیماری سے بچا لے الہی شراب کے حوالے سے ہمارے لیے کوئی شافی بیان نازل فرما اس خواہش اس خواہش کے مطابق ہی سورہ مائدہ کی اس آیت کا نزول اور پھر اس آیت کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان فرما دیا گیا اس آیت کے بعد سورہ مائدہ میں محفوظ آیت کے الفاظ پڑھنے سننے سمجھنے اور حدیث کی تشریح اور تفسیر اور وضاحت کے باوجود بھی آج بھی لوگ چونکہ حرمت علیکم کے الفاظ موجود نہیں ہیں حرم اللہ کے الفاظ موجود نہیں ہیں تو آج بھی یہ مباحثہ یہاں تک کہ ہمارے ٹی وی کے اوپر بھی یہ مباحثہ ہماری میڈیا کے اندر بھی یہ مباحثہ موجود ہے کہ شراب ایکچولی حرام نہیں ہے جب یہ قرآن کے آیت نازل ہوئی یہ آپ بہت دفعہ میں آپ کو ایسے ہی بات سمجھایا کرتی ہوں کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا مطلب اس کے حکم کا اطلاق سمجھنے کیلئے کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے ایک تو اس کا اس کے مفہوم اس کے ترجمے کو گرمیٹیکلی آنالائز کر کے دیکھا جاتا ہے کہ لفظی تاجمہ کس چیز کا کس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کی حدیث کی تشریح کیا ہے اور اس اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ صحابہ ایکرام جو اہل زبان تھے ان کا طریقہ کیا تھا یہ ہوتی نا تفسیر اور یہ مفسرین قرآن اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی جس کے بازے نزول کے بعد بھی آج کل لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قلمہ گو لوگ یہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں ہے حرام کے الفاس کئی نہیں لکھے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دعائیں فرما رہے تھے کہ الہی ہمارے لئے شفا کوئی شافی بیان نازل فرما ان کا طریقہ کیا تھا زبان کو سمجھنے والے تھے انہوں نے کہا انتہائیتنا 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 اللہ ہم بازائے ہم بازائے ہم بازائے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سوال کیا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم اسے باز آنے والے ہو تو لہٰذا اسی کے اسی کے حوالے سے حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہم بازائے ہم بازائے ہم بازائے یہ تو اہلِ زبان تھے یہ تم اللہ کا مدع اللہ کا حکم سمجھ گئے تھے اور اس کے بعد وہ باز آ گئے تھے اس حکم کے نزول کے بعد تو صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ اشانت فرمایا تھا اور اسی موقع پہ آپ نے اس آیت کے نزول کے بعد آپ کا طریقہ کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو آپ آیت پڑھتے تھے لکھواتے تھے آتبی نے وحی کو لکھواتیا جاتا تھا اور اس کو سمجھا دیا جاتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ اشانت فرمایا اور انشاءاللہ ہمیں حدیث میں وہ پڑھیں گے خدبے بھی کہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد شراب حرام ہوئی آج کے بعد شراب حرام ہوئی اور پھر آپ نے فرمایا کہ شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے انشاءاللہ آگے حدیث آئے گی اور آپ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کی شراب حرام ہے اس صورت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حضرت مرزی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور پھر جب آپ نے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا تو منادی گلیوں میں مدینہ کی اعلان فرماتے ہیں منادی اس آیت کو لے کر اناؤنسز وہ اعلان کرنے کیلئے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے صحابہ اکرام نے مدینہ کی گلیوں بستیوں میں کیا رویہ ہم بخاری میں وہ واقعہ پڑھیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے چھوٹا تھا ایک محفل برپا تھی اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا دینی چچا ہے نا میں اپنے چچاؤں کو شراب پلا رہا تھا اب نام پڑھیں گے ان صحابہ اکرام کے عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور صحابہ اکرام میں سے کچھ موجود تھے اور ایک صحابی کے گھر میں ایک بحفل اور زیافت تھی اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا کہ یک یک ایک منادی کی آواز اور میرے مالک نے مجھے کہا کہ سن کون ہے اور یہ کیا پکانتا ہے میں باہر گیا میں نے سنا اور اس کا اعلان آکے ادور بتایا یہ قرآن کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ تو میرے مالک نے مجھے کہا پتھر مار کے شراب کے مٹکے کو توڑتے پتھر مار کے شراب کے مٹکے کو توڑتے اور صحابہ اکرام جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے بعد مدینہ کی گلیوں کا حال بتایا جاتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہادی گئی تھی یہ آیت اور عربی کے الفاظ کو سمجھنے والوں کا رویہ قرآن کی آیت کی تفسیر وضا کر اس کی حرمت کا اس کی حرمت کا اعلان فرما رہا ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سوالوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے متفارق سوال کیے کچھ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی شراب کو پیتے تو نہیں لیکن کیا اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا کسی حرام چیز میں شفاں نہیں کسی حرام چیز میں شفاں نہیں پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شراب حرام تو ہو چکی ہے لیکن وہ دو یتیم بچے ہیں ان کی شراب ہیں کیا اس کو ہم ذرکہ بنالیں آپ نے فرمایا اسے بہا تو یہ مطلب ہے جب ایک چیز حرام ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں کراس قویسٹننگ کیوں کر رہے ہیں اس کو بہا تو اس کو ضائع کر تو کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب ہمارے لئے تو حرام ہے کیا ہم اہلِ کتاب کو طوفتن دے دیں کچھ حوائیات میں آتا ہے میں نے کہا اس کو بہا دو کہ مطلب مجھ سے متفرق طریقے سے کیوں بھار بھار پوچھتے چلے جا رہے ہو میں جو کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے اس کو بہا دو ضائع کر دو اور کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حرام چیز کا طوفہ بھی حرام ہے کہ اگر کوئی چیز حرام ہے تو طوفتن بھی نہ دو پھر قبیلہ بنو حمیر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ہمارا صدی کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایک مشروب کا اور اپنی کچھ حالت کا اپنی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا رابی کہتے ہیں کہ انہوں نے آکے ایک وفت سے آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محنت مزدوری کرنے والے جفاکش لوگ ہیں دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں ہمارا علاقہ بھی سرد ہے یعنی سرد علاقے کے لوگ ہیں محنت کش مزدور ہیں سارا دن محنت مشقت مزدوری کرتے ہیں رات کو جب اپنے گھروں میں آتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ دور کرنے اور سردی سے بچ کر حرارت پانے کے لیے ایک مشروع پیتے ہیں یعنی جسموں کو گرم کرنے کے لیے اور اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک مشروع پیتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا کیا وہ مشروع اکل کو ڈھانکتی ہے تمہارے ہوش کو خراب کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا وہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو یعنی چاہے ظاہراتاً تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں انرجائز کرتی ہے ہمیں حرارت دیتی ہے ہماری تھکاوٹ کو دور کرتی ہے لیکن اگر اس کے تمہیں ظاہری فائدہ نظر آ رہے ہیں اگر وہ تمہیں تمہارے ہوش کو خراب کریے اسے چھوڑ دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ سے سنا ہم مان کے چھوڑ دیں گے لیکن اگر ہم اپنی قوم کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ہماری بات نہیں ماننیں گے یعنی آپ کا یہ حکم اگر ہم اپنے لوگوں کو جا کے کنوے اپنی زمان میں ان کو جا کے سمجھائیں گے ہماری بات نہیں ماننیں گے یاد رکھئے گا ذکر اور تعلیم کی محفل میں جو اثر ہوتا ہے اس کے باہر نہیں ہوتا اللہ ہم ان محفلوں سے جڑنے کی تنفیق قطع فرماتے ہیں تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا جنہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ معاف نہیں جھوڑیں گے آپ نے فرمایا اگر وہ باز نہ آئیں اگر وہ باز نہ آئیں تو تم ان سے جنگ کرو حدیث کے حوالے سے ایک اسلامی ریاست میں شراب پینے والے اور شراب سے باز نہ آنے والے یہ قابل جنگ گناہ ہے جیسے سود ہے جیسے جھوٹے دیان نبوت ہے جیسے مرتد ہے جیسے مانعین زکاة ہے ویسے ہی ایک اسلامی ریاست میں شراب کے ساتھ جڑے رہنے والے اور شراب سے نام باز آنے والے قدیث کی اس روح سے قابل جنگ اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اس کی حرمت واضح ہے اور اگر آپ اس آیت ہی کو کھنگا لیں اس آیت ہی کے مطلب دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالی نے شراب کو جوے کو بدھ پرستی کو اور اسلام کو کیا کہاں ہے ریجز ریجز کس کو کہتے ہیں شدید گندی اور ناپر سویر انٹینس گندگی ذرا اکل کو ہاتھ ماریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کوئی گندگی کی چیز حلال ہو سکتی ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے حدیث کیا کہتی ہے اللہ کے محبوب بندے ہی وہ ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں تہارت ان کا ایمان کا نصف حصہ ہے کوئی گندگی کے چیز حلال ہو سکتی ہے کوئی ریجز حلال ہو سکتی ہے اچھا اللہ سبحانہ تعالی نے کیا الفاظ فرمائے عمل الشیطان کوئی شیطانی کام مجھے بتا دیجئے کوئی شیطانی کام مجھے بتا دیجئے جس کو اللہ نے حلال کہا ہو سارے گناہ سارے اللہ کی نافرمانی سرکشی کے کام شیطانی ہی تو ہیں کوئی شیطانی کام کوئی شیطانی کام حلال اور جائز ہے اگر کوئی شیطان کا کام حلال اور جائز نہیں ہے تو کیا شرابی حلال اور جائز ہے اللہ نے فرمایا اجتناب کرو اجتناب کا مطلق اپنا پہلو بھی اس سے الگ رہو پہلو تہی کرو اپنے پہلو کو بھی اس سے اپنی سائیڈ کو بھی اس سے الگ رکھو اس سے دور رہو abstinence کا حکم ہے لاجکلی سوچیں کسی حلال چیز کسی حلال چیز سے اجتناب کا تصور موجود ہے شریعت میں یا شریعت کسی حلال چیز سے اجتناب کا حکم دے سکتی ہے ذرا کیا تو دہرائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی محبت میں آکے شراب جیسی حلال چیز اس کا شربت نہ پینے اور اس شربت سے اجتناب کی قسم کھائی تھی اللہ نے کیا کہا تھا سورة تخریم لما تحرمو ما احل اللہ لک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ چیز حرام کیسے کر دی جس کو اللہ نے خلال کیا ہے اللہ کے حرام سے اجتناب کہ تو کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے اور اگر سورہ مائدہ کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو اس سے کچھ آیات پہلے ہی یہ تصور دہرائے بھی گیا ہے کہ جو چیزیں میں تمہارے لئے خلال کرتا ہوں ان کو اپنے لئے خرام نہ کرنا تو کہ شراب حلال ہوتی تو اس کے اجتناب کا حکم کیوں آتا کسی حلال چیز سے اجتناب کا حکم اللہ خود ہی کسی چیز کو حلال کرے یا اس کو حرام نہ کرے آپ پھر اسے اجتناب کا حکم دے دے اور ویسے بھی اگر آپ اجتناب کی کیفیت کو سمجھیں تو وہ حرمت سے زیادہ سویر اور انٹینس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اجتناب کا حکم دیا یہاں پہ ان چیزوں کے لئے فجتہ نے وہ قول الزور جھوٹ سے اجتناب کا حکم دیا عوثان بتوں کی گندگی سے بچنے کا حکم دیا اجتناب کی حکمات ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجتناب فجتہ نے وہ رج سامنے اللہ عوثان بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ تو فجت نبو کی الفاظ پر کس کیلئے ہیں بتوں کی گندگی کیا ہے بت پرستی حلال ہے بت پرستی حلال ہے نہیں نا بت پرستی حرام ہے بت پرستی کے لئے یہاں اجتناب کی الفاظ ہیں جھوٹ کیا ہے حلال ہے یا حرام ہے جھوٹ بت پرستی کے لئے اجتناب کی الفاظ ہیں یہ حرام ہے بلکہ یاد رکھئے گا حرام سے زیادہ اجتناب کی سختی ہے حرام کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے لئے منع کر دیا گیا اجتناب کا مطلب اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا اس سے اپنا پہلو بھی بچا کے رکھنا حرام کا لقمہ تو بسا اوقات کھانے کی اجازت فمنستر غائرہ باغی ولا آدن فلا اسمال ہے حرام کی تو اجازت ہے مجبوری کی حالت میں جان جانے کا خوف ہے لیکن اجتناب والی چیزوں کا کہیں اجازت موجود نہیں لہٰذا اجتناب کا کہنا بزاتے خود شراب کی حرمت کی تصدیق ہے لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ کسی حلال چیز سے رکھ کر تو فلا نہیں ملتی کسی حلال اور جائے چیز سے رکھنے میں فلا نہیں ہے کن چیزوں میں فلا ہے حرام سے رکھنا فلاہ کا نسخہ ہے آیت کے الفاظ بزاتے خود ان چیزوں کی حرمت کی موبولتا اعلان ہے اور آیت کے الفاظ خود چیک چیکر حرمت سے زیادہ سختی کی علامت بزا کرنے شراب حرام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و طرح دوت نہیں شراب کی حوالے سے احادیث ابھی آپ کے بھی آئیں گی لیکن کچھ احادیث تو شراب کی حرمت اور اسی قرہت کو واضح فرماتی ہے آپ نے فرمایا تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات بھی قبول نہیں ہوتی دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے نا تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی سب سے پہلا شراب کا آتی والدین کا نا فرماوردار اور سود کھانے بالا اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار بدبخت ایسے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل لے داخل نہیں ہونے دے گا یہ داخل ہو سکیں گے صحیح اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث چار لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سوہ سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی یہ چار دونوں حدیث میں مشترک چار کیا ہے شراب پینے والا شراب کا عادی سود خور والدین کا نا فرماوردار اور چوتھا یتیم کا مال کھانے والا حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ وہ شخص تو دنیا میں شراب پیئے گا اور اس سے باز نہیں آئے گا وہ شخص تو دنیا میں شراب پیئے گا اور اس سے باز نہیں آئے گا قیامت میں اسے تینہ تلخیبال ضرور پلائے گا پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے یہ جہنم کی گہرائی میں یہ جہنم کی گہرائی میں گڑے میں جمع ہونے والا جہنمیوں کا خون ٹیپ لہو اور پسینہ شراب کی خربت اور قرآت اتنی شدید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستر خان پر کھانے سے منع فرما دیا جس پر شراب پی پلائی جا رکی ہو جس دستر خان میں شراب پی پلائی جا رہی ہے اس دستر خان پر کھانے سے آپ نے منع کر دیا کون کیا سکتا ہے شراب آرام نہیں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے شراب اور شراب کے ساتھ اسوسییٹڈ ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر لانت فرمائی ہے یہ ساتھ لوگ کون ہیں پورے کے پورے لوگ جو شراب کی انڈسٹری، سیلنگ، منفیکچرنگ، سرونگ میں انوالڈ ہیں شراب بنانے کی قرض سے انگور کشید کرنے والا شراب کو کشید کرنے والا اس کو ڈھو کر لے کے جانے والا اس کو بیچنے والا اس کو خریدنے والا پلانے والا اور پینے والا وہ جس کے لئے ڈھو کر لائی گئی ہے جو ڈھو کر لے کر آیا ہے جس نے کشید کروائی ہے جس کے لئے کشید کروائی گئی ہے سارے جو اس بزنس میں انوالڈ ہیں سارے جو شراب کی انڈسٹری اور ایکٹیوٹیز میں انوالڈ ہیں سب کے سب پر لانت ہے آپ کو پتا چلا یہ کون سے ہو گئے یہ سب کبیرہ گناہ ہے جس نے شراب کا رس نچوڑا شراب کشید کی جس نے اس کو بیچا جو اس کو ڈھو کے لے کے گیا جس نے اس کو خریدا جس نے اس کو سرو کیا پیش کیا پلایا اور جس نے پیا سات لوگ اور شراب میں یاد رکھئے گا شراب سے مراد صرف یہ وائن یا برینڈی نہیں ہر نشے والی چیز ہے انشاءاللہ کہ ہم عدیس پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو واضح ہوگا شراب کی حکمات کی حرمت کے حوالے سے ہر وہ چیز جو نشے کو ڈھاپ لے عدیس کے علواظ ہیں حمر حمر کہتے ہیں نشے کو ڈھاپنے والی چیز ہوش کو ڈھاپنے والی چیز ہر نشہ جو ہوش کو ڈھاپ لے وہ خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے اس میں وہ شراب ہے ہرون ہے وائن ہے پرینڈی ہے افیم ہے پوست ہے اوپیم ہے ہرون ماری جوانا ایل اسٹیز وہ سنف کی جاتی ہے وہ پی جاتی ہے وہ اس کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں کوئی بھی چیز سونگنا چانٹنا پینا ٹیسٹ کرنا انجیکشنز کی شکل میں لگانا وڑے وفو اگر وہ چیز اور اس کا استعمال ہوش کو خراب کرتا ہے تو وہ نشہ ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے وہ جس بھی شکل میں اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اس کا قصیر بھی حرام ہے اس کے ساتھ ہر انوال میں جو ہے اس پر لعنت ہے تو اس پس منظر کے ساتھ اب حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کی وضاحت کی حوالے سے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرن تھرٹی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیے گا بغیر توبہ کے اس سے مر جائے گا وہ آخرت کی بہشت کی شراب سے بے نصیب ہوگا استغفرالربی شراب شراب کا پینہ اور اس کی ناپسندیدگی اور اس کی کراہت کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے خدیث پہلی بات یہ پتہ چل رہی ہے جو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کی لئے کیا ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کی لئے ہے ناپسند آخرت اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا حدیث بتاتی ہے اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں خوف صدا ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ آخرت میں کیا فرماتے ہیں اللہ قرآن میں اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے گزرتا ہے یہ شراب پینے والا دنیا میں بے خوف ہے اس کو کوئی ڈیر نہیں ہے جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو خوف صدا کریں گے ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ شراب جتنا بڑا قبیرہ کنا حرام کرتا فیل اس سے بھی توبہ کا در کھلا ہے نہ چھپ کے کر میں کشی توبہ کا دروازہ اتنے بڑے گناہ کیلئے بھی کھلا ہے اللہ کیا ہے اللہ غافر اسم ہے غفور الرحیم ہے غفار ہے اللہ بخشنے کو پسند فرماتا ہے حالانہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ہم جاننی مینا توبین موجہ انی من المتطاہرین کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہیں سکھائی وضوع کے بعد کہ اللہ پسند کن کو کرتا ہے ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطاہرین توبہ کر کے پلٹنے والے شراب پینے والے اگر وہ طوابہ کر کے رجوع کر کے اصلاح کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے نافرمانی کو فرما برداری میں سرکشی کو آجزی میں اور اطاعت میں بدل لے گناہ کو نیکی میں بدل دے حرام کو ہلت کے اندر تبدیل کر لے تو اللہ بخش دیتا ہے ان اللہ یاک پیرو زنو جمعیہ کی تصدیق ہو رہی لیکن جو طوابہ کے بغیر مر گیا وہ کس چیز سے محروم ہوگا آخرت میں جنت کی شراب سے محروم ہوگا دو باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ اس حدیث کی شراب بتانے والے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف شراب پینے والا جنت سے محروم نہیں ہوگا صرف جنت کی شراب سے محروم ہوگا اس حدیث سے کچھ لوگ یہ جواز نکالتے ہیں کہ شراب پینے والا جنت سے نہیں جنت کی شراب سے صرف محروم ہوگا حالانکہ اور متفارق حدیث ابھی میں نے آپ کو بتائیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا چار لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے تو یہ کیا ہے یہ صرف جنت کی شراب سے محرومی نہیں ہے یہ جنت ہی سے محرومی ہے اور پھر اس حدیث سے تصدیق ہو رہی ہے کہ جنت میں شراب ہوگی شراب تحور پاکیزہ شراب ہوگی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو حدود اللہ کے حوالے سے منع کر دی انسان کے لئے اٹریکٹیو اور ٹیمٹنگ بنا دی وہ ساری کے ساری چیزیں ان حدود پر پابندی کرنے والوں کو اللہ جنت کی نامات کی شکل میں اتا کرے گا لباس کے اسراب سے بچنا ان کو جنت کا لباس دے گا شراب کی حرمت کا احساس کرنے والوں کو جنت کی پاکیز شراب پلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ یہ جنت کی شراب نہروں کی شکل میں ہوگی نہروں کی شکل میں ہوگی اور پھر ہمیں قرآن اور حدیث دونوں ہی بتاتی کہ جنت کی شراب ہوگی کیسی ہوگی دنیا کی شراب تو بدبودار ہوتی ہے نا اور گندہ اس کا ذائقہ بھی ہوتا اور اسے ہوش اور عقل بھی خراب ہوتا ہے اور اسے بیماریاں بھی آتی ہیں لیکن جو جنت کی شراب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پلائیں گے وہ کیا ہے کس کو پلائیں گے جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ ہوگی پاکیزہ ہوگی دنیا کی شراب تو گندی گلی سڑی متافن بدبودار بدزائقہ ہوتی ہے وہاں کی شراب اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اس کی خشپو بھی اچھی ہوگی اور اس کو پینے کے بعد قرآن میں اللہ فرماتے ہے اسے سر بھی نہیں چکرائے گا اور اسے اکل بھی خراب نہیں ہوگی لذت الشاربین پینے والوں کے لئے لذت کا ذریعہ ہوگی شراب کی حرمت کا حوالہ ہمیں شبہ محراج کی حوالے سے بھی ملتا ہے وہ لوگ جو شبہ محراج کو بتانے کی انبیداد کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں وہ روزے اور وہ کھلانا اور وہ سب کچھ اصل شبہ محراج کا بہت بڑا پیغام تو نبی کی شبہ محراج کی سنت اور آپ کی مرشاہ دات ہے نا آپ کی ایک سنن شبہ محراج کے موقع پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روائیت سے خدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ میں فرمائے کہ محراج کی رات بیت المقدس میں کچھ آیات میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں آج کچھ آیات میں آتا ہے کہ براک کے سفر کے دوران اس میں کچھ اختلاف ہیں نبی صلی اللہ علیہ 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 لائے گئے ایک پیالہ شراب سے اور دوسرا پیالہ دودھ سے تھا آپ نے دونوں کو دیکھا اور آپ نے دودھ والے پیالے کو لیا حضرت جی بری امین نے فرمایا سب تعریف میں اللہ کے لئے ہیں جس نے آپ پیدائش دین کی طرف راہ دکھائی اور اگر آپ شراب کو لیتے تو آپ کی عمد گمراہ ہو جاتی گویا آپ صلی اللہ علیہ 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 کا عملی نمونہ کیا تھا سی نو ٹو شراب شب محراج میں آپ کا عملی سنت کا نمونہ شراب کا جام سامنے بھی آئے شراب پیش بھی کی جائے تو بھی کیا ہے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا اور دودھ کو پسند کرنا محشوبات میں یہ نبی صلی اللہ عیسیم کی سنت مفصل بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے حضرت نصر رضی اللہ ان کی روایت سے فرماتے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جہالت یعنی بے علمی ظاہر ہو جائے گی یعنی علم کم ہو جائے جہالت آم ہو جائے گی علماء مر جائیں یعنی صحیح اصل علم کم ہو جائے گا علماء مر جائیں گے حرام کاری ظاہر ہوگی اور شراب پی جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں بڑھ جائیں گی یہاں تک پچاس عورتوں کی خبر لینے والا ایک مرد ہوگا دور فتن قرب قیامت کی علاوات میں سے ایک علامت علم کا اٹھ دوسری بات کیا سمجھ جارہی ہے کہ جب صحیح علم اٹھ جائیں قرآن و حدیث کا صحیح علم کے حامل عامل عالم اٹھ جائیں علم ناپید ہو جائیں جہالت آم ہو جائے تو پھر شراب آم ہو جاتی ہے آج باشے میں جہاں شراب آم ہے اس کے صدباب کا طریقہ قرآن حدیث کی تعلیم کو عام کر دینا حدیث نمبر نائنٹین تھرٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں زنا کرتا نہیں زنا کرتا کوئی زنا کرنے والا حالان کہ وہ اماندار ہو نہیں پیتا شراب جب کو پیتا ہے حالان کہ وہ اماندار ہو اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جب وہ چوری کرتا ہے حالان کہ وہ اماندار ہو یعنی حدیث پڑی واضح طور پر تین بہت بڑے قبیرہ گناہوں کی قیفیت بتا رہی ہے کہ زنا کرنے والا زنا کی حالت میں چوری کرنے والا چوری کے عمل میں اور شراب پینے والا شراب پیتے وقت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے کوئی یہ تین صغیرہ گناہ ان تین صغیرہ گناہوں کا ارتکاب دل سے ایمان کو خارج کر دیتا ہے ایمان سے محرومی کی علامت ہے ایمان کا خزانہ لٹ گئے شخص جو چوری کر رہا جو زنا کر جو شراب پی رہا ہے کویا چوری زنا اور شراب ایمان کی بربادی کا ذریعہ ہے ایمان کا جنازہ اور ایمان کا شرازہ بکھیرنے کا ذریعہ ہے اور ایک شرابی ایک چور اور ایک زناکار اپنے اپنے ایمان کے خالی ہونے کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے یعنی اگر ایمان ثابت ہو تو یہ عمل ہو نہیں سکتے یہ وہ تین کبیرہ گناہ ہے ایک شخص آیا تو دو رہے چونکہ یہ تین ہوں آرہے تو مجھے وہ واقعہ بھی یاد آرہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ سلام جھوٹ کو کیا کہتے تھے آپ کہتے تھے تمام گناہوں کی جڑ کون سا گناہ جھوٹ اس کے لئے بھی فج تانیبو ہے شراب کے لئے بھی فج تانیبو ہے کتنی چیزیں ریلیٹڈ ہیں اگر ہم سوچیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ کا حکم دیا چوری اور شراب سے دو اشتناب والے حکم اور زنا اور چوری کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ ایسے میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اپنی تربیت اور دس گیا کا خواہش مجھے بتائیں میں سب سے پہلے کون سامل چھوڑوں آپ نے جھوٹ کو چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا اور اس کے اصلاح کیسے ہوئی تھی یہ چوری کرنے جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ اگر چوری کا مال پکڑا گئی یا چوری کا الزام دھر رہ گیا تو میں تو جھوٹ بول کے آئی کان گیٹ او ویدیت پھر تو ہاتھ کٹ جائیں گے پھر شراب پینے جا رہا تو خیال آئے کہ اگر شراب کی خبر نبی صلی اللہ وآل وآل کو ہوئی تو جھوٹ بول کہ بچ سکتا اب تو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کیا کہوں گا کیا جواب دوں گا اسی طرح معاملہ زنا کے وقت ہوا اس کو خیال آئے کہ اگر گواہی دے دی گئی تو مجھ پہ حد رجم جاری ہو جائے گی تو لہذا اب جھوٹ بچ جھوٹ بول کے بچنے کا بیک ڈور جب جھوٹ کا بند ہو گیا تھا تو یہ کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطراف کرنے کے لیے آئے تھا اور مشکور ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا شراب سے بچو وہ ماں ہے گندگیوں کی جیسے جھوٹ کو آپ نے ام الحمائس کہا آپ نے شراب کو گندگیوں کی ماں کہا شراب کس کس چیز سے بنتی ہے اور کس کس چیز کی شراب حرام ہے آج عرف عام میں تو شراب بہت زیادہ جو یہاں پہ سننے میں آئے ہیں یا جہاں پہ بنیادی طور شراب انگور کے رض سے بنتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ صرف انگور سے بنی شراب حرام نہیں ہے باب ہے لیکن حضرت نس رضی اللہ تعالی ان فرماتے کہ جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئی تھی تو مدینہ کے اندر انگور کی شراب موجود نہیں تھی مدینہ میں انگور کی شراب موجود نہیں تھی جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی آیات یہ حدیث کے الفاظ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ اپنے والد کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق ممبر پر تشریف فرما ہوئے رضی اللہ تعالی ان اور انہیں اللہ سبحانہ تعالی کی حمد و سرات کرنے کے بعد فرمایا کہ شراب حرام ہے اور شراب پانچ چیزوں سے بنتی ہے اور حدیث کے الفاظ بھی اسے ملتے جلتے موجود ہیں شراب سے گندم سے اور جو سے اور شراب وہ ہے جو اکل کو ڈھانک لے شراب وہ ہے جو اکل کو ڈھانک لے تو ان ساری چیزوں صرف انگور کی شراب نہیں انگور کے رس کو کشید کرنے کے بعد جو شراب بنتی صرف وہ نہیں ان پانچ چیزوں سے چاہے وہ جو ہے چاہے گندم ہے چاہے کش کھجور ہے اور چاہے شہد ہے یہ ساری میٹھی چیزیں بنیں گی نا ان ساری پانچوں چیزوں ہیں اس کے علاوہ پہ جو چیز اکل کو ڈھانپ لے وہ حرام ہے مختلف قسم کے نام بھی آتے ہیں فسیخ فسیخ کہتے ہیں اس شراب کو جو کچھی کھجور کو توڑ کر بھیگونے کے بعد بنائی جاتی فا زواد یا خوا فسیخ کچھی کھجور جو زرد ہو یا وہ سرخ ہو وہ کھجور جو سرخ یا زرد ہو جائے اسے زہب کہتے ہیں تو زہب جو ہے اس کو جب توڑا جاتا ہے اس کو کھولا جاتا ہے اور اس کو بھیگو دیا جاتا ہے تو اس سے جو کھجور بنتی ہے اسے فزیخ کہا جاتا ہے اکثر کے نزدیک تو صرف کچھی کھجور سے یہ ہے لیکن کچھ کے نزدیک ہے کہ یہ دو قسم کی کھجوروں کی خلیط ہے فزیخ جو ہے وہ دو قسم کی کھجوروں کی خلیط سے ملتی ہے کچھ کھجور اور تازے کھجور دونوں کا جو شراب اس کو ملانے سے بنتی ہے مسلم میں وہ روایت آتی ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی کہ میں شراب پلا رہا تھا اور وہ شراب جو کچھی کھجور اور خوش کھجور سے ملا کر بنائی گئی تھی اور اس سے ان کے سر جھٹکنے لگے یعنی ان کے سر جھٹکنے جھٹکا کھانے لگے یعنی جھٹکنے لگے تو یہ شراب جو ہے وہ حرام ہے جو حضرت نصر کا واقعہ نا اس میں وہ بتاتے ہیں اگر شراب کی عرمت کے حوارے سے جیسے میں نے آپ کو ابتداہی میں بتایا کہ خمر حرام ہے خمر چاہے خجور سے ہے چاہے انگور سے ہے چاہے منقہ سے ہے منقہ سے بنیوی شراب کو نقی کہتے ہیں نون قوف یا عین چاہے انگور سے ہے چاہے منقہ سے ہے جسے نقی کہا جاتا ہے خوش خجور سے ہے شہد سے ہے یا اس کے علاوہ کسی چیز سے ہے جب وہ ہوش کو یا اکل کو ڈھاپ لے قل مسکر خمر ساری نشہ آبر چیزیں خمر ہیں قل خمر حرام اور ہر خمر حرام ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ وہ کہتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی اس وقت کچھی اور خوش خجور کی شراب مدینہ میں بنائی جاتی تھی وہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابتدائی سورہ بکرہ کی آیات آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ اونٹنی ملی تھی اور ان کے پاس وہ ایک ہی اونٹنی ان کا مال اور ان کا کل مطا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں تھے اور انہوں نے کیا کہا انہوں سونٹنی کو انہوں نے اس کا گوشت منایا اور غریبوں فقیروں مسکینوں کو کھلا دیا انہوں شے کی حالت میں تھی اور حضرت علی نے یہ واقعہ رسول صلی اللہ وآلہ کو فرمایا جس پر ہمیں بتا چلتے کہ آیات نازل نہیں اچھے جنب یہ یاد رکھیے کہ جہاں حمر کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ہر وہ چیز جو نشا لاتی ہے وہ اس کی تھوڑی یا اس کی زیادہ مقدار دونوں ہی حرام ہے وہ زیادہ پی جائے یا وہ تھوڑی پی جائے دونوں ہی حرام ہیں باب نمبر دو اس پہ میں بھی آگے بھی زیادہ اور تھوڑی کے حوالے سے حدیث میں آگے بھی کوٹ کرتی ہوں باب نمبر دو وہ شراب جو شہد سے بنائی جاتی شہد کو شہد سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کو بتر کہتے ہیں اسی طرح شراب سے ایک اور شراب شہد سے ایک اور جو شراب بتائی جاتی اسے فقا بھی کہتے ہیں فا قوف الف عین بتر اور فقا یہ دونوں وہ ہیں جو شہد سے بنائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں جن سے شراب بنائی جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ اکسر سب کی سب میتھی ہے یہ سب میتھی ہے خجور ہے کوئی بھی چیز ایسی ہے اس کے اندر کیا ہے شگر ہیں سٹارچ ہیں شگر ہیں ان کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو شگر اور سٹارچ کے اوپر وہ چاہے گروکوز ہے چاہے فرکٹوز ہے اس کے اوپر کیا گروہ کرتا ہے اس کے اوپر بیکٹیریا گروہ کریں گے جیرسیم خاص قسم کے گروہ کریں گے اور یہ جیرسیم یہ میں آپ کو کمیسٹری بتا رہی ہوں یہ کیسے شراب بنتی ہے یہ ساری مٹھاس والی چیزیں یا سٹارچز والی چیزیں ان کو پانی میں ریزول کیا جاتا ہے اور ان کو بند کر دیا جاتا ہے بند کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بند کرنے کی وجہ سے باہر سے خواہ ان کے اندر داخل نہیں ہوتی اس شگر یا اس اس شکر کے اوپر شگر کو شکر کہتے ہیں اردو میں اس شکر والے پانی کے اوپر وہ شکر چاہے انگور سے آرہی ہے چاہے جون سے آرہی ہے چاہے منقے سے آرہی ہے چاہے خجور سے وہ شکر آرہی ہے وہ گلوکوز ہے وہ فرکٹوز ہے وہ کچھ بھی ہے مالٹوز ہے اس جب پانی میں ڈال کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو باہر کی ہوا نہیں آتی اس کے پر جب جرسیم گرو کرتے ہیں میسٹری کو جانتے ہیں اسے ہم anaerobic process کہتے ہیں کہ اس میں oxygen use نہیں ہوتی عام انگلیش میں اسے ہم fermentation کہتے ہیں کسی جیس کا گل سڑ جانا وہ ساری شگر وہ ساری کے ساری شگر جو ہے وہ فمنٹ کر جاتی ہے اور فمنٹ کرنے کے بعد وہ شگر alcohol میں change ہو جاتی ہے شراب میں change ہو جاتی ہے اور یہ alcohol پینے کے بعد خوش کو خراب کرتا ہے تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو renomally use ہوتی ہیں اس کے اندر مٹھاس یا شکر یا sugars موجود ہوتی ہیں شراب سے جو شہر سے جو بنائی جاتی ہے اسے بدق کہا جاتا حدیث کے الفاظ 1933 رب کے تو لہٰذا اگر آپ کچھ نام دیکھ لیں شراب کے آپ نے پیچھے فصیخ دیکھا پھر اس کے بعد آپ نے بدق دیکھا پھر آپ نے فقہ دیکھا بدق اور فقہ یہ کسے ہیں شہد سے بنتے ہیں فصیخ کچھ کھجور سے بنتی ہے مرز میم رو زا یہ جو اور گندم سے بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہر نشان لانے والی چیز سے ابو دعود میں امام شافی کی حوالے سے ہے کہ ہر نشان لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شرام حرام ہے اچھا اس میں یہ یاد رکھئے گا کہ اگر انگور وغیرہ یا کوئی حرام نہیں ہے ابتدائی طور پر جو رس نکلے گا یا جو وہ میٹھا سا شیرہ بنے گا وہ حرام نہیں ہے کیونکہ اسے نشان نہیں ہوتا اگر آپ کہیں کہ چونکہ شراب انگور کے رس سے بنتی ہے تو انگور کا رس وہ بھی حرام ہوگا نہیں اسی طرح انگر بھگو دی نہیں ہوگا انیشلی بننے والا مشروب حرام نہیں ہوگا وہ کب ہوگا جب وہ چیز گل سڑ جائے گی اور ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوگا تو پھر اس کا نشہ آئے گا اور پھر وہ حرام ہوگا اور اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اس کا زیادہ بھی حرام ہے اس کا تھوڑا گھونٹ پیا جا سکتا ہے ایک گھونٹ سے تو نشہ نہیں ہوگا نہیں شراب ہر وہ مشروب جس سے نشہ ہوگا ہر وہ مشروب جو اکل کو ڈھانپے گی اس کا تھوڑا بھی حرام ہوگا ایک گھونٹ بھی حرام ہوگا اور قصیر تعداد بھی حرام ہوگی ابو دعود میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کی روایت سے حدیث ہے جس شراب کا کثیر نشہ لانے والا ہو جس شراب کا کثیر یعنی بہت زیادہ امانٹ نشہ لانے والی ہو اس کی قلیل بھی حرام ہے اس کی قلیل بھی حرام ہے ابو دعود میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی روایت سے حدیث ہے مسقر یعنی نشہ لانے والی چیز حرام ہے اگر نشہ تین سا سے بھی ہو تو اس کا ایک لپ بھی حرام ہے یعنی ایک سا پینے سے کسی چیز سے نشہ آتا ہے نا تین سا پینے سے بھی کسی چیز سے نشہ آتا ہے تو اس کا ایک لپ بھی حرام ہے حضرت سا بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں اس چیز کی قلیل تعداد سے بھی جو نشہ لائے بس اگر وہ نشہ لانے والی ہے تو اس کا گھونٹ بھی حرام ہو جائے گا حدیث نمہ 1934 حضرت ابو مالک ابو آمیر اشری سے روایت ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو حلال جانیں گے کس کو جو حلال جانیں گے زنہ کو رشنی کپڑے کو شراب کو اور مغازف یعنی علات موسیقی کو راگ ناج گانے کے علات باجے تبل نقارے یہ ساری جو چیزیں ہیں بتائی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اندر کچھ افراد نکل آئیں گے جو کیا کریں گے زنہ رشن شراب اب میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کہیں گے آج کا دور ہے علات موسیقی موسیقی کو کیا کہہ کر حلال کہا جا رہے موسیقی روح کی غزہ ہے موسیقی کو کیا کہہ کر حلال کہا جا رہے ہے جیسے بنی اسرائیل نے جادو کو حلال کہا تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی تو جنات کے قبضے سے کام کیا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے بھی تو خوش الہانی کو استعمال کیا تھا اگر ہم گالے تو رشم رشم کو حلال کہنے کے بجائے آج رشم مرد پہنتے نظر آ رہے ہیں آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ فرمایا تھا کہ رشم اور سونے کو امت رسول صلی اللہ وآلہ کے لئے منع کر دیا گیا لیکن آج مرد رشم کو پہنتے میں نظر آ یہ روز سلک اس کی اچکنے ہماری زنا اور ہماری حدود آنڈننس کے اندر زنا بل رضا کو جائز کہ دیا گیا ہے اللہ اکبر زنا اور پھر شراب آپ صلی اللہ وآلہ میں فرمایا کہ کچھ لوگ انچے پہاڑوں کے پہلو میں ہوں گے چرواہ ان کے موائشی ان کے پاس صبح و شام کو چروا لائیں گے کوئی موتاج ان کے پاس کسی حاجت کے واسطے آئے گا تو وہ کہیں کہ کن ہمارے پاس آنا کونسی بستی کا تذکر ہے ایک بستی ہے جو چرواہوں کی بستی ہے ان کے پاس بہت کثیر تعداد میں جانور ہیں اور کیا دامن میں ایک بستی کہاں پہ یہ پہاڑ کے ساتھ متصل وادی میں ہیں وہ پہ سبزہ بھی بہت ہیں ان کے جانور بہت خوب چرتے ہیں چکتے ہیں اور خوب چرنے چکنے والے جانور کیا خوب خوب دودھ دیتے ہیں اتنے خوب دودھ دینے والے جانور ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی حاجت مند اپنی حاجت لے کر آتا تو وہ کیا کرتے ہیں ٹالم ٹھول کرتے تاخیر تردد انکار کا طریقہ اختیار کرتے ان کا اور حرام چیزوں کو حلال کرنے والی قوموں کا تذکرہ کر اللہ نے فرمایا اللہ ان کو رات کے وقت حلاق کر دے گا اور پہاڑ کو ان پر گرائے گا اور صورت بدل کر ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا مستغفر اللہ بخل اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اور اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کہہ دینا یہاں سے شراب کی حرمت بھی پتا چلتی ہے حدیث نمبر 1935 حضرت ابو حاسم رضی اللہ تعالی ان یہ باب ہے باب نمبر تین بھگونے خجور کے برطنوں اور کونڈوں میں شیرہ وغیرہ نکالنے کے لئے حضرت ابو حاسم رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ حضرت ابو عسید نبی کے پاس آئے انہوں نے نبی کو اپنی شادی کے کھانے میں بھگو رکھتی تھی ان کا شیرہ نبی کو پلایا کرتی تھی انشاءاللہ میرا خدج کل ان کو مزہد سے مکمل کریں گے کچھ مزہد طلب آدیس کل مکمل کریں گے راہی رب بالآلمین آمین سم آمین